بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں یہ اچھے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امیر جو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا دوستو میں عرطا بڑی برت دفعہ میں بڑی برت دفعہ میں بڑی برت دفعہ میں بڑی برت اکلان ہو چکا ہے ان دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے ماردرخواتین کے لئے ٹوٹل جو ہے وہ تین ساں اور سامیاں خالی ہیں پورے پاکستان سے لوگ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے تلیم جیف پریمری میڈل مائٹرک اور انٹرکی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ میں طریقہ کار آپ کو بتاتوں سب سے پہلے جس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے ریڈ بٹن کے اوپر کلک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل نوٹیفکیشن کو ارن کر لینے تاکہ آپ کو ڈیلی جوپز اپڈیٹ ملتی رہیں اپلائی لنک بالکل ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں یہاں پہ پہلے نمبر پہ شو ہو جاتا ہے آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی آپ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس طرح سے آپ کے پاس جب ویڈ سائٹ اوپن ہو جائے گی سب سے پہلے آپ کو ہمارے ویڈس اپ گروپ کا لنک مل رہا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے لئے تین سو صدائد اسامیوں جو ہے وہ خالی اور آل پاکستان کے لوگوں کے لئے یہ جوب ہے اب میں جو اس کی جوب پوزیشن کی بات کر رہے ہیں اسسسٹنٹ کی ہے سینٹو سپیٹک کی ہے ڈیٹا انٹیوپریٹر کی ہے سیویلین سویٹ انجینئر کی ہے اسسسٹنٹ کیمرا مین کی ہے ٹیکنیشن کی ہے لوہر ڈویزنل قرار کی ہے ایل ڈی سی کی ہے پروف ریٹر کی ہے جونیئر ڈرافٹ مین کی ہے اس کے بعد اپا ڈویزنل قرار کی ہے ایل ڈی سی کی ہے سسسٹنز کوٹی سپروائزر کی ہے انفرمیشن اسسسٹنٹ کی ہے اس کے بعد ڈرافٹ مین کی ہے کامرامین اوپریٹر کی ہے اس کے بعد انٹرمیڈیٹ بیچلر اس طرح سے جو ہے وہ آپ یہاں پہ ان کی جو ہے وہ تلیمد اور ان کی جو ہے وہ ڈگریز اور ان کی سیٹ جو وہ یہاں پر منشن کی گئی ہے آپ ان کو جو ہے وہ تفصیلات سے جوہicos ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں جو وہ آتا ہوں ہم پرمیری بالے لوگوں کے لئے جوہے capacity کہ جتا ہوں اس کے لئے فائرمین کے لئے میڈل ہے اس کے بعد نیب قصد ہے اس کے بعد یہاں پر پک کر رہا ہے ایویہ روالمین کی ہے جو خیدار کی ہے کوپ کی ہے مرسو اٹر کی ہے مالی کیا ہے سینٹریویکٹر کی ہے اس کے بعد کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا اس کے لیے ہون لائن آپ نے جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوگا یا پہلے نمبر پہ جو ہے وہ آپ کو اپلائی لیک مل جاتا ہے اپلائی کرنے کے لیے کیا چیزیں روکائرمنٹس ہوں گے وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ بتاتا ہوں یہاں پہ آپ اس کی جو ہے وہ تفصیلات سے جو وہ وزٹ کر سکتے ہیں میں اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو ادا دیتا ہوں یہاں پہ سپرویزرک کے لیے جو انہیں نے میٹرک رکھ رکھو ہے اٹھارہ سے تیس سال عمر ہونی چاہیے اس کے بارے دارک روم در آسسٹنٹ کی ہے اس کے لیے میٹرک ہونی چاہیے اس کے بارے لیبریری کلار کی ہے ٹائپنگ سپیڈ اس کی جو ہے وہ تیس الفاظ بھی منٹ ہونی چاہیے اس کے لیے بھی اٹھارہ سے تیس سال ہے سکوٹی گارڈ کی ہے فیمیل سکوٹی گارڈ کی ہے اس کے بارے ڈیسیج رائیڈر کیے اس کے بعد سیول ڈریور کیے فوکل لفٹر پرنٹر کیے اس کے بعد پرنٹر ڈویلپر کیے اس کے بعد جونئر مشین مین کیے فور مین کیے نیب کاسد کیے نکر کیے پیکر کیے اس کے بعد ویر ہوس مین کیے چوکی دار کیے کک کیے میس وارٹر کیے میلی کیے سینکی ورکر انہوں نے جو ایج کی جو بھی لیمٹ اٹھارہ سے تیس سال انہوں نے جو رکھی ہوئی ہے اب میں آپ کو اپلائی کی جانے باتوں کو آپ ان کے ایڈویٹ آئیومنٹ پیپر جو میں نے آپ کو منشن کر دی آپ یہاں سے جو اس کے ایڈویٹ آئیومنٹ پیپر کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے جسٹ اپلائی نو کے اوپر کلک کرنا ہے اپلائی نو کے اوپر کلک کرنے کے بعد جب یہاں پہ ان کی جو وہ ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی کہ اگر آپ کو کوئی بیشو آ رہا ہے تو ان کے آپ کو ویٹس اپ نمبر کے اوپر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ نیچے ان کا جی میل انڈرس دیا گیا آپ ان کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ نے سٹارٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ اپنے اپنے سیڈا اسی لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ اپنے اپنے ڈومی سیل سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ڈومی سیل دسٹیک اس کے بعد جو ہے وہ جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ڈیسیبل ہیں آپ بلکل صحیح ہیں تو یہاں پہ نو کر دینا اور بیریفیکشن کود یہاں پہ مختلف باتیں آپ نے اپنے مرضی کا جو ہے وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے میں کوئی بھی ایسے آپ کو چیک کروانے کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ ڈال کے چیک کروانے دیتا ہوں یہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے لیے اور اس کو جو ہے وہ یہاں پہ کوڈ آپ کے پاس یہ علیدہ سے کوڈ آئے گا آپ نے اس کوڈ کو جو ہے وہ ایک جیسا کوڈ نہیں لکھنا ہر مرتبہ یہاں پہ Change ہو گئے Code جو وہ یہاں پہ Show کرے گا تو اس کے پاس یہاں پہ Mobile سے بھی آپ اس کو Apply کرنا چاہے تو Mobile سے بھی اس کے اوپر Apply کر سکتے ہیں اس کے پاس یہاں پہ جیسے ہی آپ نے اس کو Next کے اوپر کلی کرنا ہے تو Next کے اوپر آپ کے پاس جو یہاں پہ اس کا positions ہو کر دے گا آپ کس Department کے لئے Apply کرنا چاہے ہیں date of birth یہاں پہ آپ نے mention کرنا ہے یہاں پہ کوئی بھی اپنی date of birth جو آپ کے سی این آئی سی پہ لکھی ہوگی وہ لکھ لینی ہے یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے ہسپنڈ یا والد آپ کے جو ہے وہ سروس کو دوران فورت یعنی کہ آپ پہلے وہ سروس وغیرہ کرتے رہیں یا اس لئے لیٹڈ انہیں ایکسپریئنس ہے یا اور ہی ان گورنمنٹ سروس یعنی کہ آپ کو کسی سروس یا کسی گورنمنٹ کے اندر آپ آفیس کے اندر ورک کر رہے ہیں تو آپ نے اسی طرح اس کی ڈیٹیلز کو فل اپ کر لینا ہے اگر آپ کو اپلائی کرنے کے اندر کوئی بھی ایشو ہے تو یہاں پہ آپ کو ہمارے ویٹس ایپ کا پرسنل نمبر دیا گیا آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ فری اف کاسٹ ہم جو آپ کو اس کے اندر اپلائی بھی کروا دیں گے اور ہمارے کوئی چارجز نہیں ہوتے ہیں اونلائن اپلائی کے لیے تو آپ سے گزارش ہمارے شیوٹو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی جوبز اپ ڈیٹ ملتی رہیں